اور ناظرین جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے بار بار کہ سموگ نے لاہور میں اس وقت ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور ایک یو آئی انڈیکس اس وقت شدید حد تک متاثر کر رہا ہے لوگوں کو کافی لوگ پریشان بھی اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرینوں کی عام دو رفت ہے وہ کافی زیادہ موٹل ہوتی نظر آ رہی ہے فاطمہ شرازی سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ اس حوالے سے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں فاطمہ بتائیے گا آپ وہیں پر موجود ہیں کیا دیکھ رہی ہیں کس طرح کی پریشانی کا سامنا اقدامات کیا لیے جا رہے ہیں جہاں سموگ اور فوق کی وجہ سے موٹر ویز کو بند کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی حادثہ نہ ہو سی کی وجہ سے ٹرینز کا سکیجول بھی متاثر ہو گیا ہے اور یہاں کئی شہری پریشان ہیں کل بھی کئی ٹرینز جو تھی وہ بہت زیادہ متاثر تھیں تاخیر کا شکار تھیں اور آج بھی بہت زیادہ سکیجول ڈسٹرپ ہے کتنے بجے کہ یہاں آئے ہوئے ہو اور اب ٹائمنگ کیا بتا رہے ہیں کتنے بجے یہاں ٹرین روانہ ہوگی ہم صبح نو بجے کے آئے ہوئے ہیں اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین ایک ڈیٹ بجے آئے گی ٹھیک ہے اس دن بھی ہم دس بجے آئے تھے رات کو اور صبح چار بجے ہم گئے ٹرین نہیں آئی ہے دو تین دن ہو گیا کیسے ہی ہو رہا ہے اچھا دو تین دن سے آپ آ رہی ہیں اور ویٹ کر رہی ہیں ٹرین آنے کا اور آج فائنلی آ رہی ہے لیکن لیٹ آ رہی ہے جی کل ہم لیٹ ہو گئے تھے اور آج ٹرین لیٹ ہے اور پرسوں ہم آئے تھے اور ٹرین صبح چار بجے تک نہیں آئی تھے سموک کی وجہ سے موٹر ویز اور ٹرین کا جو سکیجول ہے وہ فیلحال متاثر ہے اور طبی ماہرین اور باقیوں کا یہ کہنا ہے کہ جو کوئی کسی بھی جگہ پر سفر کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے